بسم اللہ الرحمن الرحیم سرات مستقیم کورس کا آج ہم نے ساتھویں سبق پڑھنا ہے ہر سبق میں ترتیب بار پانچ چیزیں آ رہی ہیں منتخب آیات منتخب احادیث اقائد و نگریات اور مسائل و احکام اور آخر میں مسلم دعا ساتھویں سبق کے شروع میں جو آیات ذکر کی گئی ہیں اس میں عنوان یہ قیم کیا گیا کہ روزی دیرنے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یرو ان اللہ یبسط رزق لمئن شاہ و یقدر ان فی ذالک لآیات لکومی یؤمنون فرمایا اولم یرو کیا انہوں نے دیکھا نہیں ان اللہ یبسط رزق لمئن شاہ کہ اللہ تبارک و تعالی جس کیلئے چاہتا ہے روزی کو پشادہ کر دیتا ہے و یقدر اور جس کیلئے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے ان فی ذالک لآیات لکومی یؤمنون بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو ایمان رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات میں بھی بے مثال ہے اور اپنی صفات میں بھی بے مثال ہے اللہ پاک کا نہ کوئی ذات میں شریک ہے اور نہ کوئی صفات میں شریک ہے رب تعالی کے صفات بے شمار ہیں اس کی بے شمار صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اپنی تمام مخلوقات کو روزی پہنچانے والی ذات رب تعالی کی ذات ہے اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں یہ نظام ہے اللہ تعالی جس کو چاہے روزی زیادہ عطا فرمائے اور جس کو چاہے تھوڑی عطا فرمائے رب تعالی کے فیصلوں پر کسی آدمی کو چوچ راکی گنجائش نہیں ہے اللہ تعالی بساوقات کسی انسان کو روزی زیادہ دے کے عزماتے ہیں اور بساوقات تھوڑی دے کے عزماتے ہیں زیادہ دے کے عزماتے ہیں یہ آدمی بھی ہے شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا اور روزی زیادہ دیتے ہیں اس لیے تاکہ دیکھے کہ اس کا استعمال صحیح کرتا ہے کہ نہیں کرتا اور تنگی دے کر یا تھوڑا عرضے کے دے کر عزماتے ہیں تو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے وہ تنگی کے وقت بریشانی کے وقت جو ہے وہ سبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا اور کہیں شکعہ اور شکایت والی زندگی اختیار کرتا ہے یا سبر والی زندگی اختیار کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی اختیار میں ہے روزی دینا جس کو چاہی روزی زیادہ عطا فرمائیں اور جس کو چاہے روزی تھوڑی عطا فرمائے حدیث سے دیکھئے طالبِ عرم ایک فریضہ انہوں نے قیم کیا گیا حضرتِ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور علم کو اہلوں کے سکرد کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے خنزیروں کو ہیرے جواہرات اور سونے کے ہار پہنانے والا پہلی بات ارشاد فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اب کتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے ہر آدمی کا عالم دین ہونا تو فرض نہیں ہے یہ فرض کفایا ہے کچھ لوگ علاقے میں عالم دین بن گئے لوگوں کی علم کی پیاس کو بجانا شروع کر دیا اور اپنے علوم سے لوگوں کو سراب کرنا شروع کر دیا اتنا ہے کافی ہے لیکن عالم ہونا تو ہر آدمی کے لئے ضروری نہیں ہر آدمی کا مسلمان کا دیندار ہونا ضروری ہے دیندار ہونے کے لئے ظاہر بات ہے دین پر عمل کرنا پڑے گا عمل تب ہوگا جب آدمی کے پاس دین کی موٹی موٹی بنیادی باتیں موجود ہیں تو ہر آدمی کے لئے اتنا علم دین کا سکھنا ضروری ہے جس سے وہ چوبیس گھنٹے کی زندگی شریعت کے مطابق ادار سکتے ہیں اتنا علم سکھنا ضروری ہے وہ ہمارا یہ جو خورس ہو رہا ہے یہ اسی سسنے کی ایک کڑی ہے کہ ہر آدمی کو عالم تو نہ بنائے لیکن ہر آدمی کے پاس دین کا اتنا علم پہن جائے جس سے وہ اپنے چوبیس گھنٹے کی زندگی دین کے مطابق ادار سکتے ہیں عام طرح پر سکول اور کالیج کی اوپر لکھا ہوتا ہے اپنا علم کا حاصل کرنا ہر آدمی کے فرض ہے یا لکھا ہوتا ہے ایک راب اسم ربی کے اللہ دیکھ سکول نہ دیکھے لکھا اندار اس سے مراد سکول کی پڑھائی نہیں ہے شیدی صاحب بات ارز کرو اس سے مراد علم دین کی پڑھائی ہے سکول کی پڑھائی جو دنیا کی تعلیم ہے اس کا ہم انکار نہیں کرتے نہ اس کا انکار کرتے نہ اس کی اہمیت کا انکار کرتے اس کی ضرورت اپنی جگہ پر ہے لیکن حدیث میں جہاں آیا علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے یا ایک راب اسم ربی کے لئے دیکھ خلق جو فرمایا یہ قرآن اور سنت کے مطلق فرمایا ہے یہ انگریزی کے مطلق نہیں فرمایا ہے اس لئے اس کا استعمال غلط کی جاتا ہے جہاں اب قرآن کی تعلیم ہے ہی نہیں وہاں صرف پڑھائی انگریزی جاتی ہے تو وہاں پر اگر ایک راب اسم ربی کے لئے خلق لکھ بھی دیں گے تو فائدہ گوئے نہیں ہوگا یہ آیت کا غلط استعمال ہے آگے کرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علم کو اہلوں کے سپورد کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے خنزیروں کو ہیرے جواہرات اور سودے کے ہار پہنانے والا علم عالم دین کو چاہیے کہ لوگوں کو سکھائے لیکن ان لوگوں کو سکھائے جو علم دین کی طلب رکھتے ہیں ایک آدمی جو علم دین کے طلب رکھتے ہی نہیں ہیں اور اس کے حالات اور واقعات سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ علم محاصل کرنے کا اہل بھی رہی ہے اس کو زبردستر کر علم دین سکھائیں گے اس کی قدر نہیں کرے گا اور بجائے اس کو علم دین سکھانے کے فائدے کی بجائے نقصان ہو جائے گا تو یہ مثال یہاں فرمائے گئی کہ اہل آدمی اس کو علم دین بتانا ایسے ہی جیسا کہ خنزیر کے گلے کے اندر ہیرے جواہرات کے ہار پہنانا آپ اگر خنزیر بے اقل جانور ہے اور ناپاک جانور ہے اس کے گلے کے اندر کو ہیرے کے ہار پہنا دے سونے کے ہار پہنا دے اس کو اس کی قدر ہوگی اس کو کیا پتہ بھی ہیرے کی قدر کیا ہے اس کو کیا پتہ بھی جواہرات کی قدر کیا ہے تو علم دین کی قدر اور منزلت ہیرے اور جواہرات سے کہیں بڑھ کر ہے اگر یہ نہہل کو سکھایا جائے گا تو نہہل آدمی کو سکھانا یہ علم دین کی توہین ہے جس طرح کے خنزیر کے گلے کے اندر ہیر جواہرات ڈالنا ہیر جواہرات کی توہین ہے سحوری تھی سہوری رہنا اسے در نپاک ہی رہنا ہے پلید ہی رہنا ہے تو اب ہیر جواہرات کی پہنے سے وہ خوبصورت نہیں بن جائے گا اس لئے نہہل آدمی کو علم دین سکھا بھی دے تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا اس لیے کہ وہ خود سیکھنے کے بعد عمل نہیں کرے گا آگے کسی کو بتائے جانے تو پھر فائدہ کیا اقائج اور نظریات اقائج اور نظریات لیکن جو چیز آئی ہے وہ یہاں ذکر کیا گیا دل کے اندر خیالات جو آتے ہیں انسان کے اچھے اور برے اس کے درجہ بس اوقات انسان کے دل میں اچھے خیالات آتے ہیں اور بس اوقات برے آتے ہیں اچھے اور برے خیالات جو ہیں ان کے آنے پر انسان سے مواقضہ ہوگا یا نہیں ہوگا تو یہاں یہ بات جو ہے وہ گانتی گئی ہے دیکھو انسان کے دل میں کوئی اچھا یا برا نیکی کا خیال آیا یا برائی کا خیال آیا اس کی مختلف صورتیں ہیں پہلے صورت اس کی یہ بتائی پانچ درجات اس کے بتائی ہے پہلے صورت اس کو بولتے ہیں حاجز کیا ہے کسی بات کا خیال دل میں استرارم آ جانا یعنی بغیر خیال لائے خود بخود خیال آ جانا لایا نہیں وہ خود بخود نیکی کرنے کا یا خود بخود برائی کرنے کا خیال دل میں آ گیا اسے بولتے ہیں حاجز بغیر اختیار کے اور بغیر سوچ بچار کے خود بخود آ گیا نمبر دو اسے بولتے ہیں خاطر کسی بات کا خیال دل میں قصدا لانا ایک ہے خود آنا ایک ہے خود لانا آنا اس میں انسان کے اختیار نہیں ہے خود لانا اس میں اختیار ہے اب بس اوقات انسان کسی خیال کو دل میں خود لاتا ہے تو نیکی کا ہو یا برائی کا ہو لیکن اب اس کام کو کرنا یا نہ کرنا یہ فیصلہ نہیں ہوتا صرف اس دوسرے درجے کے اندر صرف خیال کو لاتا ہے تیسرا درجہ خیالات کا اسے بولتے ہیں حدیث نفس تردد کی کیفیت کی یہ کام کروں کہ نہ کرو یعنی دل میں خیال آ گیا یا خیال کو لے آیا اب جو ہے تیسری صورت تردد کی ہے کہ اب انسان پریشان ہے کسی ایک جانب ترجیل ہی ہو رہی کہ اس کو کروں جانا کروں تردد کیفیت ہے خبی دل چاہتا ہے کر لو خبی دل چاہتا ہے نہ کرو تو ابھی تک کسی ایک جانب کو ترجیل ہی ہوئی اسے بولتے ہیں حدیث نفس نمبر چار ہم ہم کہتے ہیں اس تردد میں سے کسی ایک جانب کو ترجیل دے دینا کہ اچھا یا برا خیال دل میں آیا اور کسی ایک جانب کو ترجیل دی دی کہ باقی بھی یہ کام میں نے کرنا ہے یا ترجیل دی لی کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا یہ چوتھا درجہ ہے اس کو ہم بہتے ہیں نمبر پانچ عزم عزم کہتے ہیں کہ ایک جانب جس کو ترجیل دی ہے کہ یہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا تو اس کا پکا ارادہ کر لینا کہ بھئی میں اس کام کو کر کے رہوں گا تو یہ پکی ردے کا نام ہوتا ہے عظم اگر رکابت نہ ہو تو یہ آدمی کر گزرے اس کو بولتے ہیں عظم اب یہ پانچ درجات ہو گئے ان پانچ درجات میں سے کس خیال کے دل میں آنے پر محافظہ ہوتا ہے اور کس پر نہیں ہوتا تو کہتے ہیں کہ خود یہ پہلے تین ہیں پہلے تین خود بخود خیال آ گیا نمبر دو خود خیال لے آیا نمبر تین خیال آ گیا یا لے آیا تردد کا شکار ہے کروں کے نہیں کروں ان تین درجات پر نہ کوئی گناہ ہے اور نہ کوئی سواب ہے خواہ نیکی کا ہو خواہ برائی کا ہو کیوں ابھی کسی ایک جانب ترجیح ہوئی نہیں ہے اب نمبر چار اگر اس کو ایک جانب ترجیح ہو گئی تو بھئی یہ کام میں کروں گا آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ نیکی کا کام ہے یا برائی کا کام ہے اگر تو وہ نیکی کا کام ہے اس ایک جانب کو ترجیح اس نے دینی کی بھی یا میں نیکی کر کے نیکی بھا کروں گا ترجیح ہو گئی پکہ رہدہ نہیں کیا لیکن اس بات کو ترجیح ہو گئی یعنی بتاہی ہے کہ خیال زیادہ اس بات کی طرح چلا رہ گیا اب یہ کام کروں گا اب اس کام کے کرنے پر اس کو نیکی مل جائے گی جب ایک جانب اس کا رجان ہوگا میں اس کام کروں گا نیکی اس کو مل جائے گا اچھا ہے بعد میں عملا نہ ہی کرے لیکن اگر وہ گناہ کا کام ہے کسی ایک جانب ترجیح ہوئی وہ یہ گناہ کا کام میں کروں گا تو اس کام کرنے پر گناہ نہیں ہوگا اگر ایک جانب ترجیح دے لی عملا کام ابھی نہیں کیا صرف ترجیح دی سوچا کہ ہاں یہ کام کروں گا اگر یہ اچھائی کا ہے تو نیکی مل جائے گی اگر برائی کا ہے تو گناہ لکھا نہیں جائے گا اگلا درجہ عظم کا عظم کا پکہ ردہ کر لینا اب جب اچھا کام کرنے کا پکہ ردہ کر لیا یا بورے کا کر لیا تو اس پہ جو ہے اگر اچھے اچھے کا ردہ کر لیا تو دیکھی ہے بورے کا ردہ کر لیا تو برائی اب مبینی ہے اب گناہ میں دے گا باقی چار پر جہاں جو پہلے ہیں اگر برائی کا ردہ کیا تو برائی نہیں لکھی جائے گی صرف پکہ ردہ برائی کر لیا کہ کوئی رکاوٹ نہ ہو تو بہتے ضرور کروں گا اس کام کو اگر برائی کا ردہ ہے تو اس پہ گناہ مل جائے گا اگر اچھائی کا ردہ ہے تو اچھائی کا سواب مل جائے گا لیکن اس سے پہلا درجہ کہ ماز کرنے کو ترجیح دینے کی بھئی میں کروں گا تو اب اگر پکہ ردہ نہیں ہے نیکی کا ہے تو سواب ملے گا برائی کا ہے تو گناہ نہیں ملے گا بات سنویں آلی چھوڑ یہ پانچ درجہ اگر مسائل اور احکام وضوع کے مسائل کل ہم نے پڑھے تھے وضوع کے فرائض وضوع کی سنتیں انجی تو یہ بنیادی مسائلہ وضوع کے مستحبات آج وضوع کے مکروحات مکروحات مکروح کی جمعہ مکروح کہتے اس کام کو جو شریعت کی نظر میں ناپسند دیدہ مکروح کے دو قسمیں ہوتی ہیں ایک مکروح تنظیح ہوتا ہے ایک تحریمی ہوتا ہے جو تنظیح ہوتا ہے وہ جو ہے کہہ لوگو خلاف اولہ کی معنی میں یعنی یہ نہ کرے تو بہتر ہے عقل جو ہے وہ اس کو ناپسند سبیتی ہے تو یہ تنظیح ہوتا ہے تحریمی وہ ہوتا ہے جو حرام کے قریب ہو تحریمی مکروح ہوتا ہے جو حرام کے قریب ہو جو اس کو کرنے پر آنٹوں پر گناہ ہوتا ہو تو مکروحات وضوع یعنی وضوع کرتے وقت کچھ باتوں کا اگر آدمی خیال کرے یا احتمام کر لے تو وہ مکروح ہے نمبر ایک وضوع کے دوران دنیاوی باتیں کرنا وضوع کر رہا ہے اور ساتھ باتیں بھی کر رہا ہے اس طرح کے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ دوٹی میں وضوع کر رہے ہوتے ہیں اور باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں تو وضوع کے دوران باتیں کرنا اور دنیاوی باتیں کرنا یہ مکروح ہے نمبر دو چیرہ دوتے ہوئے زور سے مو پر ہاتھ مارنا یعنی زور سے اس طرح پانی دیا اور زور سے مو پر مارا یہ مکروح ہے کیونکہ اس سے اس کے آپ کے جسم پر بھی ادھر ادھر پانی کے چیٹے پڑ جائیں گے اور جو ادھر وضوع کر رہا ہے اس کو ہی پڑ جائے گے یہ نہیں پڑ جائے گا پانی بھی زیادہ ہوگا اس طرح یہ مکروح ہے نمبر تین چیرہ دوتے ہوئے زور سے آنکھیں بند کرنا آنکھیں بند کرنا بھی وضوع کرتے ہوئے یہ مکروح ہے آنکھیں کھوڑ کے جو بھی کام کرنا چاہیے آنکھیں کھوڑ بھی کرنا چاہیے دنیا کے سارے کام ہم آنکھیں کھوڑ بھی کرتے ہیں جب مکری باری آتی تو آنکھیں بند کرنا دیکھ号 نہیں کتنے لوگوں نے نماز پڑ رہے ہوتاں اور آنکھیں بند کی ہوتی ہیں نماز کی حلط میں آنکھیں بند نہیں کرنا چاہیے وضوع کی حلط میں آنکھیں بند نہیں کرنا چاہیے آنکھیں کھوڑ کے کام کرے جو بھی کرنا اب اس کا فائدہ کیا ہوگا آنکھیں کھول کے وضوع کر رہے ہیں جب پانی ڈالیں گے تو آنکھوں کے اندر بھی پڑ جائے گا اس سے جو ہے وہ سستی کاہلی دور ہو جائے گی آنکھوں کے اندر جو گندے سے رات باہر گلی میں پھرنے کی ویسے بزار میں پھرنے کی ویسے پڑے ہیں وہ سارے نکل جائے گی مٹی بیرا صاف ہو جائے گی طبیعت حشاش محشاش ہو جائے گی نماز کے اندر دل لگ جائے گا نماز پڑھنے کو جی چاہے گا یہ اس کا فائدہ اب اگر آنکھیں بند کی آنکھوں پاہ میں نہیں ڈالا اب کیا ہوگا جو ہی آپ مسجد میں آئیں گے تو آپ کو نیدان لائے گی کیونکہ تھنڈی جگہ ہے پنکھا چل رہا ہے جب آنکھوں کے انتظار میں دو بیٹ بھی بیٹھے گا پھر جو جو کرے گا اس طرح یہ آگے کھول کے بزر کرنا چاہیے جب آگے کھول کے بزر کریں گے تو انشاء اللہ تعالیٰ تو ہے وہ سستی دور دیں گے نمبر پانچ نمبر چار پانی استعمال کرنے میں زیادہ کنجوسی کرنا پانی استعمال کرنے میں تو کنجوسی کرنا یہ بھی مکروح ہے کنجوسی کا معنی کیا جہاں جتنا پانی استعمال کرنے کے ضرورت ہے اتنا نہ کرے کھام کرے یہ مکروح ہے اب پانی جو ہے چہرہ تو ہونے پانی بھی موجود ہے وافر مقدار موجود ہے لیکن پھر قدر ہے ضرورت بھی نہیں لے رہا تھوڑا تھوڑا لے کے جھوڑا ایسے ڈرامتہ کر رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے جتنی ضرورت ہے پتا کہ اتنے پانی سے میرا چہرہ دو لے گا تو اتنا پانی لینا چاہیے تھوڑا پانی لینا پانی کی استعمال میں کنجوسی کرنا یہ مکروح ہے اور آگے اس سے ملکل اُلٹ بات بتا دیں پانی ضرورت سے زیادہ نمبر پانچ پانی ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا یہ بھی مکروح ہے جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کر لو جتنی ضرورت نہیں ہے اس سے زیادہ استعمال نہ کرو بسن دیکھو چہرہ کے بارے میں مکم ہے سنت یہ ہے فرض ہے کہ ایک مرتبت دھولو سنت یہ ہے کہ تین مرتبت دھولو تین مرتبت سے زیادہ چہرہ دوتا رہے ہیں آدمی بار بار پانی ڈال لے بار بار پانی ڈال لے بار بار پانی ڈال لے مجبوری بھی عذر بھی کوئی نہیں ہے پھر بھی بار بار پانی ڈال لے یہ پانی کو ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا یہ مکروح ہے آپ وضو کرتے ہو پوٹی بوز زیادہ کھول لی ہے اب جب وضو سے فارغ ہوا اتنا پانی زیادہ کر دیں کہ تین آدمی اسے گھسل کر سکتے ہو یہ مکروح ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ پانی کو بقدر قفائد استعمال کیا کرو اور اس بات کو ناپسند فرمایا کہ اگر آدمی بیتے ہوئے اپنا نیار کے کنارے بھی ہو تب بھی فرمایا کہ پانی جو ہے وہ بقدر ضرورت استعمال کرو اب بھی جہاں اس کو زیادہ کرو کیوں اب جو پانی ہے آپ کی جسم سے ہو کر الگ نیچے جرے گا پانی استعمال شدہ بن جائے گا تو خام خواہ پانی کو استعمال شدہ نہ بناو اس پانی کو پانی بہت بڑی نعمت ہے جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کرلو اس زیادہ پانی کو جو ہے وہ ضائع نہ کرو تاکہ بعد میں کام آسکتا نواکز وضو نواکز ناکز کی جمع وہ کام جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ اسباب جن کی پیش آنے کی بیسی انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے ان کو بیان کیا گیا نواکز وضو پتہ نمبر ایک کہتے سبیلین یعنی پشاب اور پخانہ کے مقام سے کسی چیز کا نکل آنا یعنی پشاب یا پخانہ یہ سبیلین سے کوئی بھی چیز دونوں راستوں سے اس سے وضو ٹوٹ جائے گا وضو دوبارہ کرنا ہوگا ہوا نکل آئے پشاب نکل آئے پخانہ نکل آئے نمبر دو جسم سے خون نکل کر ایسے اسے کی طرف بہنا شروع کر دیں جس سے وضو اور غسل میں دونا فرض ہوتا ہے آپ کہیں کہ لفظ رہ گیا کتاب میں اس کو لکھ لیجئے گا یہاں نے کہا وضو میں ساتھ غسل بھی لکھ لیں یہ کمپوزم میں رہ گیا ہے وضو اور غسل میں دونا فرض ہوتا ہے جسم سے خون نکل کر بہ جائے ایسی جگہ کے طرف جس کا وضو یا غسل میں دورہ ضروری ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا نسان دیکھے آپ کے چیرہ جو ہے جہاں اپنے کوئی پھنسی تھی یہاں سے خون نکل ہے نکل کر جہاں بہ گیا جب بہ گیا وہ سے ٹوٹ گیا کیوں؟ اس لئے کہ اس کا چیرے کا دونا غسل میں فرض ہے ہاں جی غسل میں فرض ہے نا تو یہاں پورے جسم کا دونا ظاہری جسم کا دونا غسل کے اندر فرض ہوتا ہے یہاں سے آپ کے کوئی زخم ہوا اور خون جو ہے وہ اپنے جگہ سرک کر آ گیا آ گیا تو اب پازو کے خون نکلا خون سرک گیا بہ گیا وزو ٹوٹ گیا کیونکہ اس کا غسل کے اندر دونا فرض ہے اور بازو کا غسل کے اندر دونا بھی فرض ہے بہت چیزیں ایسی ہوتی کہ اس کا غسل میں دونا بھی فرض نہیں ہے غسل میں دونا فرض نہیں ہے اگر وہاں سے خون نکل کر بیٹھ جائے تو غسل نے ٹوٹے گا مسلم مسلم آپ یہاں کان کے اندروں نہیں اسے پر کوئی پھنسی تھی تو یا ویسے ہی آپ نے کان کے در انگلی با کوئی اپنا کوئی چیز ماری اس طرح کی آج کال فارغ لوگ جو ہے وہ کانوں کو ساف کرتے رہتے تو چیز ماری تو اندر جو ہے زخم ہو گیا کان میں زخم ہو گیا تو وہ خون جو ہے باہر آنے کی بھی جائے پردے کی طرف اندر بھیا گیا اب اس سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ کان کے جو اندروں نہیں اسے پردے کی طرف ہے اس کا نہ وضو میں دونا فرض ہے اور نہ ہی غسل کے اندر دونا فرض ہے آجی جہاں آپ کے آنکھ کے پاس پھنسی تھی جہاں آپ نے اس کو شیب چار کی خون نکلا اور باہر نکلنے کی وجہ جو ہے اندر چلا گیا اب کیا ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹا کیونکہ اس کا نہ وضو کے اندر دونا فرض ہے اندروں نہیں اسے کا آنکھ کے دروں نہیں اسے کا اور نہ غسل کے اندر دونا فرض ہے تو نکل کر خون ایسی جگہ کی طرف بہہ جائے جس کا وضو اور غسل مت ہونا فرض ہو تب اسے ٹوٹ جائے گا پاسم نے آئی بہہ جائے بہہ نہ جانتے ہو بہہ نہ کسے کہتے ہیں ایک ہوتا ہے ظاہر ہونا ایک ہے بہہ جانا دونوں میں فرق ہے بساں دیکھو آپ کے یہاں زخم تھا اس کے اوپر چھلکا سایا ہوا تھا آپ نے چھلکی کو اتار دیا چھلکی کو اتار دیا تو اب تھوڑا سا خون نظر آنے لگا یہ نظر آنے لگا اس سے وہ دنی ٹوٹے گا یہ بہا نہیں ہے یہ ظاہر ہوا ہے ہاں بہنا ہوتا ہے کہ آپ نے جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ کی طرف حرکت کر جائے یہ ہے بہنا آپ نے چھلکا اتارا تو چھلکا اتارا تو وہ زخم کی جگہ سے جہاں ادھر سے رک گیا یا ادھر سے رک گیا دائیں بائیں آگے پیشے اور جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ کی طرف منتقل ہو گیا اسے کہتے ہیں بہنا اگر صرف زخم کی اوپر نظر آنے لگا تو یہ ظاہر ہوا ہے بہا نہیں ہے اس سے وضوع نمبر تین کیا کرنا کیا کرنا الٹری کرنا اس سے وضوع ٹوٹ جائتے ہیں اب کیا کی آگے تین قسمیں بیان کر دی ہیں تو تیروں صورتوں میں درہ حکم مختلف ہے ہر کیا سے نمبر تین آپ نے کہتے ہیں کیا کرنا کیا کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک کھانے پینے کی کیا اور بساوقات انسان کو خون کی اٹھی ہے خون کی کی نمبر تین بلگم کی کی آپ تین کے بارے متا رہے ہیں کہ دیکھ کھانے پینے کی کی اگر مو بھار کر آئے تو وضوع ٹوٹ جاتا ہے کھانے پینے کی کی اگر مو بھار کر آئے تو اس سے وضوع مو بھار کر آنے کیا مطلب ہوتا ہے کہ جب کی کی آئے تو مو بھار جائے نہیں مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنی پریشر سے آئے کہ اس کو روکنا ممکن نہ ہو آئی اب جو ہے باہر گئی اب اس کا سٹارپ نہیں ہے بہت پریشر سے آئی ہے اسے بولتے ہیں مو بھار کھانے پینے کی کی اگر یہ کھانا کھایا اب آپ نے دیکھا جو روٹی آئی ہے اس میں روٹی آگئی ہے اس میں آپ نے بوتل پی تو وہ آگئی ہے آپ نے جوز پیا تو وہ باہر آگیا یہ کھانے پینے کی کی جو کھانے پینے کی 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 ہے اگر یہ مو بھار کر آگئی یعنی اتنے پریشر کے ساتھ آگئے کہ اس کے لکھنا ممکن نہیں تھا تو وزو ٹوٹ گیا یہ مو بھرکی آنے کا مطلب ہوتا ہے نمبر دو اگر جمع ہوئے خون کی کہہ مو بھرکر آئے تو وزو ٹوٹ جائتا ہے جمع ہوئے خون کی کہہ جمع ہوئے خون کی کہہ آئیے مو بھرکی آئے گی تو وزو ٹوٹ گیا وغیرنہ نہیں ٹوٹ گیا کیوں اس لیے کہ جمع ہوئے خون کی کہہ آئیے یہ اصل میں ہم سمجھیں گے کہ میدلی کے اندر پہلے کے بھی زخم ہوا ہوگا اس کی وجہ سے خون نکلا ہوگا لیکن وہ خون جم گیا اب کچھ عرصے کے بعد وہ الٹی آگئی اور یہ باہر آگیا ہے وہ تازہ خون نہیں ہے جمع ہوئے خون ہونے کی اس بات کی علامت ہے جمع ہوئے خون کا آنا کہ یہ کہہ جزخم پیٹ کے اندر ابھی نہیں ہوا مدی کے اندر ابھی نہیں ہوا یہ پرانا ہے اور اس لیے جمع ہوا تھا اس لیے مو بھرکی یہ کھانے پینے کی حکم میں ہوگا یہ مو بھرکی آئے گا تب وہ جو ٹوٹے گا بگر نہ وہ جو نہیں ٹوٹے گا یعنی پریشر کے ساتھ آئے کہ اس سے لوک نہ ممکن نہ ہو اور اگر پتلے خون کی کیا جو ہے آگئی تو اس کا ایک کترہ بھی آ جائے تو وہ جو ٹوٹ جائے گا توجہ کیجئے گا پتلے خون کی کہہ کا ایک کترہ بھی اگر آگیا مو کی طرف تو اس سے کیا جائے گا کیوں وجہ اس کی یہ ہے ہم نے پیچھے پڑا جا کہ بھئی پورے جسم سے کہیں بھی خون نکل کر ایسی جگہ کی طرف بے جائے جس کا وضو اور گسل میں دونہ فرض ہو تو وہی ٹوٹ جائے گا ہے نا جب اب جب آئی ہے ایک دو کترہ جہاں وہ اسمتریسی آئی تو اس کے ساتھ ایک کترہ خون کا آ گیا ہم کہیں گے وہ جو ٹوٹ گیا کیوں اس کے خون ظاہر بات ہے اندر سے حلق سے آیا ہے اور بے گیا ہے باہر کی طرف مو جہاں اس کے لئے بیرونی حصہ ہے اور مو کو گسل کے اندر دونا فرض ہے کے نہیں پھلی کرنا فرض ہے کے نہیں فرض ہے تو یہ اب اندر سے آیا خون باہر کی طرف یہ نکل آیا بے گیا تو اب بہنے میں تو ایک دو کترہ کافی ہے وہ جائے میں کترہ تو ہونا نہیں ہے تو کیونکہ گسل کے اندر پھلی کرنا فرض ہوتا ہے ایسی جگہ کی طرف بے گئے جس کا گسل کے اندر دونا فرض ہے اس طریقے آپ کو گسل کرنا وضو کرنا ضروری ہو گیا اور وضو ٹوڑ گیا اور صرف بلگم کے آنے سے وضو نہیں ٹوڑتا یہ بات لتا دی بلگم بھی کہا گیا یعنی آپ کو مطلی سے آئی دل خراب ہوئے دیکھا دوسرا ریشہ ہی نکلیا اور کوئی شہن نکل گیا نہ خون نہ کھانے پر ایک اور چیز بس وہ کہیں گے بھی گلے پر جو ہے کوئی ریشہ جمع ہوئی تھا بس وہ خانسی کے ساتھ باہر آگیا یعنی آپ کو لگا باہر آگیا اس سے جو ہے وضو نہیں ٹوڑتے گا نمبر چار وضو کو توڑنے والی چیز نمبر چار تین کی تفصیل بیان ہو جائے نا کیا کہ آ جانا اس کی تفصیل بیان کیے نمبر چار پاگل ہو جانا اگر ایک انسان اچھا بلا جو ہے وہ موجود تھا تو اچانک جو ہے اس کی اکل نے کام کرنا چھوڑ دیا اکل نے کام کرنا چھوڑ دیا ذریعہ جب میں پاگل ہو گیا ہم کہیں گے اس کا وضو چھوڑ گیا کیوں بجائے اس کی یہ ہے کہ جب تک انسان کے باس اکل ہوتی ہے شعور ہوتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے اوپر حالات کون سے آرہے اور کون سے نہیں آرہے لیکن جب پاگل ہو گیا اب اکل کام کرنا چھوڑ گئی اب اس کو بتے نہیں کہ میری ہوا نکلے کہ نہیں نکلے آپ میرے ساتھ کونسا معاملہ وضو والا ہے بھی کہ نہیں وضو بے رکھیا کیا صورتی اللہ اس کو پتا ہی نہیں تو پاگلات ہوں کہ جب اکل ٹکانی نہیں رہی تو اب اس کو اپنی ذاتی معاملات کا ایسے کا پتا نہیں ہوتا چونکہ اکل کا زائل ہو جانا تو ان معلومات کے ناکس رہ جانے یا بالکل نہ ہونے پر دران کرتا ہے اس لیے اس سبب کوئی اس کے کام کام کر دیا کہ جو ہی اس کی اکل کام کرنا چھوڑے گی ہم کہیں کہ اب اس کا وضو نہیں ہے اس کو قرآن پاک ہاتھ میں قرآن پاک نہ دو اس کو جو ہے اپنا جو بھی ہے وضو کے معاملات اس کے ساتھ پیشنا نمبر پانچ بے ہوش ہو جانا ایک آدمی ہے وہ اس نے وضو کیا اچھانک اس میں بے ہوشی تاری ہو گئی بے ہوشی تاری ہو گئی فوراں جو ہے اس کا وضو چھوٹ جائے گا کیوں جب وہ ہوش میں نہیں ہے اب وہ اس کو نہیں پتا کہ میری ہواں نکلے کی نکلی فیصلہ ہی نہیں کر سکتا بچارہ تو اس طریقے جو ہے چونکہ ہو سکت اس کو بتے نہیں کہ میرے پسطہ حالات کون سے پیش آ رہے ہیں تو اس طریقے یہ سبر ہے اپنے حالات کے اپنے بارے میں متعلق نہ ہونے کا بے ہوش ہو جانا اس لیے فرمایا گا جو ہی بے ہوش ہوگا اس کا ہوش کام کرنا چھوٹ دے گا تو ہوش حواث بکرا نہیں رہیں گے تو ہم کہیں گے اس کا ہوش پوٹ دے گا نمبر چھو جانا سو جانے سے وہیں ٹوٹ جاتا ہے اگر آدمی سو جائے کہاں سو جائے اور کیسے سو جائے یعنی وضو کرنے کے بعد آدمی کسی چیز کے ساتھ سہارا لگا کے سو گیا اور اس طرح سو گیا سہارا لگا کے اگر ہم اس چیز کو کھینچ لے تو یہ آدمی نیچے گر پڑے اسے بولتے ہیں گیر ہی نہیں بیٹھ کے سو گیا کسی چیز کے ساتھ سہارا لگا کے اگر ہم اس چیز کو کھینچ لے تو یہ آدمی نیچے گر پڑے اس کا ہوش پوٹ جائے گا اگر ہم کھینچے تو نیچے نہ گرے تو نہیں ٹوٹے گا کیوں نیچے گرے گا یا دنیل ہے اس بات کی گیری نیند سویا ہوا تھا اگر نیچے نہ گرے ہم سمجھے گے ویسی بچھاری نمارہ موٹا جارا تو سستی آئی ہے لیکن گری نیند نہیں سوتا جب آدمی گری نیند سوتا ہے تو انسان کے جوڑ بند ڈھیلے جاتے ہیں جوڑ بند اپنے آپ پر گریفت باقی نہیں رہتے ہیں تو اس لیے اس کی ہوا نکل جائے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیونکہ عام طرح پر جب جوڑ بند ڈھیلے ہو جائے اپنے پر گریفت نہ رہے تو انسان کی ہوا خارج جاتی ہے تو اب جب گری نیند سو گیا ہے اور اس وقت جوڑ بند ڈھیلے ہو گئے ہیں جوڑ بند ڈھیلے ہونا سبب ہوتا ہے ہوا نکلنے کا اس طرح یہ سبب پر حکم لگا دی جو ہی یہ اس طرح گری نیند سوئے گا اس کا ہوئی ٹوٹ جائے گا گری نیند بیٹھے ہوئے تو اس کے ادھادہ اس طرح لگائے گا میں نے بتایا چیز کھینک رہے تو وہ گری پڑے تو وہ ٹوٹ گیا یا بے کرچت لیٹ جائے تو اب اب سویا ہے اب بھی یہ بلکل گری نیند سو گیا اب بھی اس کا زمین سے مقد اٹھ گیا اب جو ہے پھر اس کے جوڑ بند ڈھیلے پڑ گئے کروٹ کے بار سو گیا تو یہ بھی گری نہیں جاتی ہے اس وقت میں جو ہی سوئے گا اس کا ہوئی ٹوٹ گیا ہاں نماز کے اندر سو گیا نماز میں رکوع جاندے سو گیا یا نماز کھڑے کھڑے فجر سے ماشاءاللہ بہت سارے بندے بس اوقات بچے خاص طورتے کھڑے کھڑے سو رہے ہوتے ہیں نماز میں کھڑا کھڑا سو گیا رکوع میں سو گیا یا اپنے سجدے میں سو گیا یا تہیات میں سو گیا اس سے وزوری ٹوٹے گا اس سے وزور نہیں ٹوٹے گا کیونکہ یہ تھوڑی بہتی اونگ ہوتی ہے تو اگر اگر گری نیند ہو تو یہ آدمی کھڑا تو گر جائے گا ہاں جی سجدے میں ہے تو اٹھے گئی نہیں ہاں جی اگر تہیات میں بٹا تو پھر بھی بجارہ گر جائے گا گہری نیند آئے گی خلقی ہے تو خلقی نیند کے آنے سے انسان کے جوڑبان ڈیلے رہی ہوتے انسانی گریفت اپنے پر بزبوت رہتی ہے اس لیانتر پر ہوا نہیں نکلتی اس لیے وزوری ٹوٹے گا ہاں اگر میں نے بتایا کہ گہری نیند سو گیا تہیات میں شکلوں بیٹھے بیٹھے جہاں تک گر پڑا جہاں تک کہ یا سعیدی نے گیا اور اٹھا ہی نہیں لوگ نماز پڑھ کے بھی چلے گئے اوہل سعیدی کیا ایسا ہوتا تھا ہم یہ بس کیا کرتے تھے تو بس اوقات ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو جاتا تھا یا اور بچے تھے ان کے ساتھ ایسا ہوتا نماز پڑھنے کے لیے محضر میں آتے رات کو گربیوں میں دیر سے سوتے آپ فجر کی نماز میں آئے اور سعیدی نے گئے نیند آگئی نیند آگئی سعیدی نے گئے نماز پڑھ کیوں چلے گئے یا ابھی یہ بچہ رہا سعیدی میں پڑھا ہو جاتا ہے ایسا اگر یہ سوٹ تہلہ آپ بجے پچھر کے ٹوٹ گئے تو آپ پچھر کے بتے نہیں کی مکہاں پڑھا اگر امام کے ساتھ حرکت کرتا رہا رکو میں جا رہا ہے سعیدی میں جا رہا ہے اور اونڈ بھی رہا ہے اس سے وہ جی نیند اس کا ٹوپر اگرچہ یہ نیند اس طرح نیند اس طرح کرنا یہ مکروح ہے کیونکہ یہاں عمال تو نہیں ہو سکے گئے تو کوئی تصمیع نہیں کر سکے گا اور سعیدی کی تصمیع نہیں کر سکے گا اتحیت گرہ نہیں پہنچ سکے گا بلا شبہ یا نبس انجیدہ عمل تو ہے لیکن وضوع اس طرح اندو پہ گا نمبر ساتھ نشہ آ جانا نشہ آ گیا وضوع کیا وضوع کے بعد نشہ آ گیا نشہ آنے سے کسی ویسے بھی نشہ آ گیا کوئی نشہ آ گر چیز کھا لی نام سمیلہ شراب پیلی بھانگ پیلی چرس پیلی نشہ آ گیا وضوع سے چھوٹ گیا کیونکہ نشہ آنے سے انسان کی عقل کام کرنا چھوڑ دی گیا جب عقل کام کرنا چھوڑ گی اب اس سے کچھ نہیں بتا اپنے مطلب کے میرے ایک کے ساتھ کیا حالات اچھے گوری حالات مرضی چھوٹا نہیں چھوٹا کیا معاملات اس سے کچھ پتا نہیں عقل جو کہ کام کرنا چھوڑ گئی ہے اور یہ سارے فیصلے انسان کی عقل سے ہوتے ہیں واقعی نپاتی کے جو ہیں تو جب عقل چھوڑ گئی کام کرنا اب ہم کہیں گے اس کا حضور چھوڑ گیا ہے نمبر آٹھ بالک آدمی کارکو اور سجدے والی نماز میں بیداری کی حالت میں زور سے ہنسنا اس سے وہ چھوڑ جائے گا یہ پہلے سمجھیں ہنسی کی تین قسمیں ہوتی ہیں کتنی قسمیں ہنسی کی نمبر ایک تبسم نمبر دو زہر اور نمبر تین کھا کھا تبسم کسے بولتے ہیں کہ آدمی خوشی کا کوئی موقع ہو یا خوشی کی کوئی بات اس کو سننے میں ملے تو آدمی کے چہرے پر خوشی کے اثرات ہو نہ اس کو آواز ہنسنے کی خود سنائی دیں اور نہ اس کے ساتھ والے کو سنائی دیں صرف چہرے پر خوشی کے اثرات ہو آواز بالکل نہ آئے تو جیسے ہم آج کل مشکرانا بولتے ہیں تو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا نماز کے اندر اگر مشکر آ گیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا اگرچہ نماز کے اندر یہ مقروع ہے تو نمبر دو ذہت ذہت کا منع ہوتا ہے کہ اتنی اونچی واسع انسا کہ آپ نے آپ کو آواز سنائی دیں ساتھ والے کو سنائی نہیں دیں اپنے آپ کو آواز سنائی دیں تو اس سے کیا ہوگا اس سے انسان کا وضو ٹوٹ جائے گا نماز نہیں ٹوٹے گی وضو ٹوٹ جائے گا اور نماز نہیں ٹوٹے گی تو آسم میں یہ ہے ذہت سے نماز ٹوٹ جائے گی نماز ٹوٹ جائے گی وضو نہیں ٹوٹے گا نماز ٹوٹ جائے گی اور وضو نماز دوبارہ شرک کرنی پڑے گی الٹو گیا ماملہ نمبر تین کہا 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 کہتے ہیں اتنی اونچی واسع انسا کہ سننے کی آواز خود اس کو اپنے آپ کو بھی سنائی دیں اس کے ساتھ والے کو بھی سنائی دیں اب اس سے اسم کہیں گے اس کا جو ہے وہ وضو بھی ٹوٹ گیا اس کی نماز بھی ٹوٹ گئی اب یہ وضو بھی دوبارہ کر کے آئے گا نماز بھی دوبارہ پڑے گا اب اسم سے نہ وضو ٹوٹتا ہے نہ نماز بلکہ مکروح ہے ذہق سے نماز ٹوٹتی ہے وضو نہیں ٹوٹتا اور کہا کہے سے جو ہے وہ نماز بھی ٹوٹ جائتی ہے اور وضو بھی ٹوٹ جائتا ہے دونوں کام جو ہے اس سے دوبارہ کرنے پڑتے ہیں تو بتایا بالغ آتنی کا پر کو سجدے والی نماز میں کہا کہا لگا کے بیداری کی حالت میں زور سے ہنسنا اس سے وضو ٹوٹے گا اس بات کو سمجھ لیں دیسے ہنسنا جو ہے اقلا جو ہے ہنسنا یہ وضو کو توڑنے والا نہیں ہے کیونکہ جب آدمی ہستا آتی اس سے کوئی نپاکی تھوڑی نکلتی ہے انسان کی دسم سے وضو تو تب ٹوٹے تب کوئی نپاکی نکلی ہو لیکن کیونکہ شریعت نہیں بتا دیا شریعت میں آ گیا حدیث میں آ گیا کہ دوات میں اس طرح انسے کا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا وہ واقعہ اس طرح پیش آیا تھا ایک مرتبہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے ایک نبی نصابی تھا وہ آگے سے آیا اور آ رہا تھا وہ آگے گھڑا تھا وہ گھڑے کا اندر گر گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے بعض صحابہ کی نظر پڑھ گئی اس کو گرتے ہوئے دیکھ رہے تو ہنس پڑھے تو ہنس پڑھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے بعد علم ہوا آپ نے حرمایا جو جڑے جڑے حسیستے لو جا کے وضو کر کے اور نماز ہی تمہارا پڑھے اب کیونکہ یہ حکم اگرچہ خلاف عقل ہے لیکن شریعت میں آگیا ہم اس کے عمل کریں گے تو اس لیے ہنسنہ ویسے جو ہے وضو کو توڑنے والا نہیں تھا نماز کے اندر ہنسے کا اسے ٹوٹ جائے گا اگر ایک انسان نے وضو کیا نماز میں نہیں ہے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہنسنہ سے نماز میں نہیں ہے نماز کے باہر ہنسا وضو ہے تو وضو اسے نماز میں ہنسے گا پھر ٹوٹے گا اور نماز کون سے رکوس اگڑے والی ہوتے ٹوٹے گا رکوس اگڑے والی نماز نہ ہو پھر بھی یہ آکنی ہنس پڑھے پھر بھی وہی وضو نہیں ٹوٹے گا وہ کور سے مسلم نمائِ جنادہ نماز نادہ ویسے ایک عبرت کا مقام ہوتا ہے اس میں حسنا نہیں چاہیئے لیکن تو بیڑا کوف ہنس پڑا اس کا وزو نہیں ٹوٹے گا کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ نماز نادہ میں رکو سجدہ ہی نہیں ہوتا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وزو کا حکم جو دیا تھا وہ رکو سجدہ والی نماز تھی جب ایک صحابی نبی نہ گر گیا تو کچھ صحابہ ہنسے آپ نے ان کو نماز کے دوبارہ اٹانے کا اور وزو کے دوبارہ کرنے کا حکم دیا وہ نماز اور رکو سجدہ والی تھے کیونکہ عام طور پر ہنسنا وزو کو توڑنے والی چیز نہیں ہے کیونکہ اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ وہ نماز دوبارہ دوہراؤں اور وزو دوہراؤں اس طرح کی جو ہے اسی موقع کے ساتھ یہ بات خاص ہوگی رکو سجدہ والی نماز ہو اس میں آدمی ہنسے تب وہی ٹوٹے گا جنازے میں کوئی آدمی بہکو ہی کرے تو چونکہ رکو سجدہ والی نماز نہیں ہے تو اس طریقے اس سے وزو نہیں ٹوٹے گا اور بالک آدمی بالک آدمی کا رکو سجدہ والی نماز میں ہنسے گا اس کا وزو نہیں ٹوٹے گا نہ بالک آدمی ہنسے اس کا مطلب نہیں کہ وہ نہ بالک آدمی کو ہنسنا چاہیے بہکو بھی کرے تھے نہ بالک آدمی ہنسے تو اس کا وزو نہیں ٹوٹے گا بالک کا ٹوٹے گا تو کہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز دورانے کا وزو دورانے کا حکم دیا وہ بالکوں کو حکم دیا تھا نباروں کو حکم نہیں دیا اس طریقے یہ مسئلہ بالک آدمی کے ساتھ خاص ہے شریعت کا خاص طرز ہے اگر کوئی خلاف عقل واقعہ پیش آ جائے اس سے کوئی مسئلہ ثابت ہو رہا ہو تو وہ اسی کے ساتھ خاص رہتا ہے اس سے وہ حکم آگے متعددی نہیں ہوتا چونکہ یہ وحانسنا اس سے وزو کا ٹوٹنا یہ خلاف عقل بات ہے اس طریقے کی ہے وہ اپنے مورد پر باندھ رہے گا یعنی اپنے واقعے کے ساتھ خاص رہے گا بالک آدمی انسے تیسریعہ اپنے ان کو حکم دیا تھا نبالک آدمی انسے گا اس کو وزوری ٹوٹے گا اگرچہ حانسنا تو صادق کے لئے منع ہے نماز کے در بالک کے لئے بھی اور نبالک کے لئے بات سمنا یہ ہے ہنجی اور ہنسر کی بات میں نے بتا دی نا کہا کہے کے ساتھ حانسر پھر وزور ٹوٹے گا پھر نماز ٹوٹے گی اور اگر ذیکھ سے انسا تو صرف نماز ٹوٹی ہے وزور نہیں ٹوٹا اللہ اکبر مسلوم دعا دیکھیں مسلوم دعا علم نافع کے لئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا یعنی ایسا علم دو نفع دے اس کے لئے اپنے گواہ چکھائی ہے ساتھ صرف اللہ اللہم من فانی بما علمتنی وعلمنی ما ینفانی وزدنی علما والحمدللہ علا کل حال اللہم من فانی بما علمتنی اے اللہ مجھے فائدہ پہنچا اس علم سے جو تُو نے مجھے سکھایا ہے وعلمنی ما ینفانی اور مجھے سکھا وہ علم جو مجھے فاجہ دے وزدنی علما اور میرے علم میں اضافہ فرما والحمدللہ علا کل حال اور اللہ تعالیٰ ہی کے لئے تمام طریفیں ہر حالت کے اندر جہاں علم نافع کے لئے دعا ہے بس اوقات ایک آدمی کے پاس ایک علم ہوتا ہے تو اس کے لئے نافع نہیں ہوتا وہ کب جب انسان کی پاس علم تو ہو وہ اس پر عمل نہ کرے یہ یہ ایسا علم ہے جو نافع نہیں ہے تو اللہ سے علم کی دعا بھی کرنے چاہیے اللہ علم ہمیں اطا فرما اور ساتھ یہ بھی دعا کریں کہ اللہ علم نافع اطا فرما ایسا علم جس کا نفع ہمیں ہو اور دوسروں کو نفع دینے والے بن گئے علم خود سیکھے دوسروں کو سکھانے والے بن گئے خود عمل کرے دوسروں کو عمل کروانے والے بن گئے تو علم نافع کے لیے یہ دعا ہے تو اس لیے جو آدمی جو ہے پڑھائی میں کا وزور ہو تو اس دعا کو بڑے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے گے